اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھنے ہیں سوشل مورنائن کارلر ویورز دنیا میں ایسے عربوں لوگ موجود ہیں جو غربت اور مفلسی میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں مگر ستم ذریفی یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کروڑوں پہ کماتے ہیں اس بات میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی دنیا کی دولہ دنیا میں رہ جاتی ہے انسان اگلے جہاں صرف اپنے ایمار لے کر جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی شخصیت مائیکل جیکسن کا ذکر کریں گے جنہیں پاپ مسیقی کا بادشاہ کہا جاتا ہے انہیں دنیا سے رخصت ہوئے آٹھ سال سے بھی زیادہ کرسا ہوا جاتا ہے لیکن وہ مرنے کے بعد بھی گزشتہ چند سالوں میں کروڑوں ڈالرز کما چکے ہیں دوستو آج کی ویڈیو ایک جرنل نالج بیسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم مائیکل جیکسن کی زندگی کا جائزہ لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا فرنڈز مائیکل جوزف جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوئے انہیں کنگ آف پاپ میوزیک یعنی کہ پاپ مسیقی کا بادشاہ کہا جاتا ہے یہ ایک بڑے امریکن کلوکار سانگ رائٹر ریکارڈ پروڈیوسر ایکٹر اور آل دار ٹائم گریٹ ڈانسر ہیں مائیکل جیکسن کا شمار چند ایسے کامیاب اور کالٹی پرفارمنس میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی کلیل وقت میں دولت اور عزت اور نام کمایا یہ ایک باکمال پاپ سنگر تھے جنہیں تقریباً دنیا کے ہر ملک میں سنا جاتا ہے مائیکل جیکسن کی کامیابیوں کی ایک وسیع داستان ہے آج ہم ان کی زندگی کے اتار چڑھا اور کامیابیوں کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا فرنس مائیکل جیکسن دنیا موسیقی کا ایک ایسا نام تھا جس نے ایک غریب اور سیاہ فام خاندان میں آنکھ کھولی اسے شروع سے ہی اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی یہ ہمیشہ آئینہ دیکھتے ہوئے خود کو کوستر تھا بچپن میں اس نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا تو اس نے اسے کہا کہ تم ستر سال کی عمر پاؤ گے مگر مائیکل جیکسن نے بڑے تنز کے ساتھ جواب دیا کہ وہ ڈیٹھ سو سال تک زندہ رہے گا ناظرین امریکہ میں کئی سو سال تک نسل پرستی رہی ہے مگر جب بیسویں صدی میں سیاہ فام لوگوں کو تھوڑے بہت حقوق ملنا شروع ہوئے تو یہ لوگ مختلف معتبر شعبوں سے وابستہ ہونے لگے مائیکل جیکسن اپنے ماں باپ کا ساتھویں بچہ تھا یہ ایک سیاہ فام خاندان تھا اس دور میں اس کے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا بینڈ بنا لیا اور یہ لوگ چرچز اور ریولی سٹیشنز کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اس کے ذریعے پیسہ کما کر گزارا کرتے تھے انہوں نے انیس سو انتر میں ایک چھوٹا سا البم بھی ریلیس کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا مائیکل جیکسن اپنے بھائیوں میں چھوٹا تھا اس کا رول تمبورہ بجانے کا تھا اس کے بھائیوں اور اس کا باپ اس پر سخت تشدد کرتے تھے اور اس کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے تھے اس لیے جلد ہی وہ اپنے خاندان سے الگ ہو گیا اور وہ اپنا ذاتی البم مشہور موسیقار کونی جانز کے ساتھ مل کر انیس سو اٹھتر میں ریلیس کروایا دیکھتے ہی دیکھتے اس البم کی ایک کروڑ کاپی فروخت ہو گئی اور وہ دنیا کا سب سے بڑا سپرسٹار بن گیا قسمت اور دولت کی دیوی اس پر پوری طرح مربان ہو گئی وہ رات و رات ایک بڑی سیلیویٹی بن گیا اس کی یہ کامیابی غرور اور تکبر میں بدل گئی وہ دور تھا جب اس نے نجومی کو ڈیٹھ سو سال تک زندہ رہنے کا چیلنج کیا تھا ویورز مائیکل جیکسن کو چار چیزوں سے سخت نفرت تھی اسے اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی وہ گورے کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا اسے گمنامی سے نفرت تھی یہ دنیا کا مشہور ترین انسان بننا چاہتا تھا اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی وہ اپنے ماضی کو خود سے الگ کر دینا چاہتا تھا اسے عام لوگوں کی طرح ساٹھ ستر سال کی عمر میں مر جانے سے نفرت تھی وہ ڈیٹھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مائیکل جیکسن نے انیس سو بیاسی میں اپنا دوسرا الپم تھریلر لانچ کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا الپم تھا صرف ایک ماہ میں اس کی ساڑھے چھے کروڑ کاپیاں سیل ہوئیں اور یہ الپم انگنیز بوک آف ورڈ ڈیکارڈ کا حصہ بن گیا ناظرین مائیکل جیکسن اب گمنامی سے باہر آ چکا تھا اب اس نے اپنی ایک خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اس نے امریکہ اور یورپ کے پچپن چوٹی کے پلاسٹک سرجنس کی خدمات حاصل کی پیسہ پانی کی طرح بہایا اور اپنے پورے جسم کی درجنوں پلاسٹک سرجریز کروائیں حتیٰ کہ انیس سو ستاسی میں مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت جلد نقوش اور حکناکت و سکنات بدل گئیں اور ایک سیاہ فارم مائیکل جیکسن کی جگہ گورہ چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک اور خوبصورت مائیکل جیکسن سامنے آ گیا اس نے انیس سو ستاسی میں بیٹ کے نام سے اپنی تیسری الپم جاری کروائی یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی الپم تھی اس الپم کی بھی تین کروڑ کافیاں فروخت ہوئیں اس کے بعد اس نے بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کے ٹورز کی اور ان ٹورز سے کروڑوں ڈالر کمائے ان کی منقولیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں بھی ان کی پرفارمنس ہوتی لوگ جذباتی ہو کر دیواروں میں سر مار کر اپنا سر زخمی کر دیتے یا پھر آگ لگا دیتے تھے اس وجہ سے ان کی جہاں بھی پرفارمنس ہوتی تو پہلے سے ہی ایمبولینس اور فائر برگیڈ کا انتظام کیا جاتا تھا ناظرین مائیکل جیکسن کو اپنے سیاہ فام ماضی سے سخت نفرت تھی وہ اس سے ہر حال میں پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی اس نے خود کو اور زیادہ مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلویس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی اس نے کافی حد تک اپنے تلخ ماضی سے جان چھڑوا لی تھی اب باری تھی اس کے آخری خواہش کی تک مل کی وہ ڈیٹھ سو سال تک جینا چاہتا تھا ناظرین مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا رہتا تھا وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا وہ جرسیم وائرس اور بیماریوں کی اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں میں جانے سے پہلے چہرے پر ماسک چڑھا لیتا تھا وہ مقصود خوراک کھاتا اور اس نے مستقل طور پر بارہ ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے ایک ایک حصے کا معاینہ کرتے تھے اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اس سے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا اس لیے اس نے اپنے لیے فالتگردوں پیپڑوں آنکھوں دل اور جگر کا بھی بندوبست کر رکھا تھا یہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے آزا اسے اتیا کر دینے تھے چنانچہ اسے یقین تھا کہ اب وہ ڈیٹھ سو سال تک زندہ رہ سکے گا مگر پھر 29 جون 2009 کی رات آئی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش کا پر جمع کر لیا یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کیلئے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو اسے ہسپٹل لے گئے وہ شخص جس نے ڈیٹھ سو سال کی منصود بابندی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے استعمال کرتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جرسین کش ادویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے پچیس برس تک کوئی ایسی چیز نہ کھائی تھی جسے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو وہ شخص پچاس سال کی عمر میں صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا اس کی روح چھٹکی میں اس کے جسم سے پرواز کر گئی مایکل جیکسن کی انتقال کی خبر تس منٹ میں گوگل پر آٹھ پڑھی یہ گوگل کی تاریخ کاریکارٹ تھا اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے سارفین سے معذرت کرنا پڑی مایکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو انکشاف ہوا کہ بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم دھانچہ بن چکا تھا وہ سر سے گنجہ تھا اور اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اس کے کولے کندے پسلیاں اور ٹانگو پر سوئیوں کے بے تہاشا نشانات تھے وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا موت آج ہو چکا تھا چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا لیکن یہ انجیکشنز یہ ہتیات یہ ڈاکٹرز اسے موت سے نہ بچا سکی وہ ایک دن اس جہاں شفٹ ہو گیا جہاں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے جو اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی مایکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے کیجئے گا اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مستقبل میں ہم آپ تک ایسی مزید ویڈیو خاطر میں لاسکیں تینکس فار واشنگ